دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپیسوڈ ٹو پیش کشمیر ایک آروا تمہارا نام کیا ہے وہ چومکی جیسے سکتے سے باہر آئی ہو پھر اس کے ہونٹ کپ کپ آئے تابندہ یہ کیا نام ہوا میں نے اسے گہری نظر سے گھورا تابندہ اگر تم تابندہ ہو تو پھر وہ بندہ کون ہے وہ الجن زیادہ نظر سے مجھے تکنے لگی اس الجن میں سراسیمگی بھی شامل تھی یہ کیسی ہی بات ہو گئی از کراچی تاہیتراباد میری بات ہتم بہونے پر اس نے قدرے سنبھل کر کہا میرا نام تابندہ ہے تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی نہیں نہیں اس نے بڑی ہی سرد سے گردن کو نفی میں چھٹکا اور لجاجت امیز لہتے میں بولی میرا مطلب ہے کہ اپنا نام بتانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی اور یہ اس کا این فطری عمل تھا اس کی حفظت کی بڑی ہی قابل رحم اور موس کا حیث تھی میں نے بے پروائی سے کہا تم تابندہ ہو یا شرمندہ اس بات سے مجھے کوئی غرص نہیں اور نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی سروکار ہے کہ تم ان دو شیطانوں کے بیچ میں رات کے آخری پہر کیا کر رہی تھی اگر مزید شرمندگی سے بچنا چاہتی ہو تو لباس پہن کر اپنے حواس میں آنے کی کوشش کرو پھر میں نے کمرے میں چار جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا تمہارا لباس کہا ہے اس نے جواب دینے کی وجہ واشروم کے بند دروازے کو دیکھا اس کا یہ حاموش جواب میری سمجھ میں آ گیا میں نے تحکمانہ انداز میں کہا تبندہ بسورت شرمندہ تم فوراں اس بیڑ شیٹ میں لپٹی لپٹی واشروم میں پہنچو اور تسلی سے اپنا لباس پہن لو اور اس وقت تک واشروم سے باہر نہ آنا جب تک میں تمہیں اس بات کی اجازت نہ دوں میرا جملہ مکمل ہوتے ہی وہ چادر بردار اپنے بدن کو سمیٹتے ہوئے واشروم کی طرف چلی گی میں دوبارہ جہانگیر کی طرح متوجہ ہو گیا وہ بہت اسمبلہ ہوا بیٹھا تھا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے حواس بحال ہو چکی ہیں پھر میں نے شہزاد کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا اگر تم ریڈی ہو تو میں اس بدبخت کا انٹریوئی شروع کر دوں میں ایور ریڈی ہوں وجدان وہ پسٹل کو ایک محسوس جمبش دیتے ہوئے بولا جیسے ہی تمہاری زبان پر میرا نام آیا میں ٹرگر دبا دوں گا ٹھیک ہے میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی جہانگیر کی آنکھوں میں مجود بحشت کئی گناہ بڑھ گی تھی اس بحشت میں دہشت بدرجہ اتم مجود تھی میں نے اس کی انہی آنکھوں میں گھور تہوے پوچھا اب تو تمہارا ذہن یہودی لابی کی کار فرمائی سے انکاری نہیں اسے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی اس کا مطلب تھا اس نے اقرار کر لیا زبان سے بولو میں دھاڑا بیمار مکرے کی طرح گردن کو مت جھٹکو وہ بولا اس شہر میں یہودی لابی اپنا کام دکھا رہی ہے میں نے کہا یہودی لابی کسی مقامی تنظیم کے پلیٹ فارم سے اپنے مقاصد استعمال کر رہی ہے اور تم اس تنظیم کے آلہ کار ہو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو وہ کمزور آواز میں بولا تم کس تنظیم سے وابستہ ہو میں نے پوچھا اور تمہارے باس کا کیا نام ہے کیا دونوں سوالوں کے جواب دینا ضروری ہیں اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا اس میں کبھاہت کیا ہے میں نے غسیلی نظر سے اسے دیکھا میرا حیال ہے ایک سوال کا جواب دوسرے سوال کو کھول دے گا تم کہنا کیا چاہتے ہو میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا وہ تعمل کرتے ہوئے بولا میں جس تنظیم سے منسلک ہوں وہ تمہارے لئے اجنبی نہیں کیا مطلب میں نے تیز آواز میں کہا سی ایف کے وہ شکست خوردہ آواز میں بولا میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا یہ کیا بکواس ہے بے ساحتہ میرے موز سے نکلا یہ بکواس نہیں حقیقت ہے وہ مضبوط لہجے میں بولا میں سی ایف کے کے لئے کام کرتا ہوں جس کا بگ بانس شویب گوری ہے ہم سب اسی کے اشاروں پر ناچتے ہیں یہ اشارے ہمیں اپنے بوسز کی طرف سے ملتے ہیں ہر ظلے میں بگ بانس کا ایک نائم موجود ہوتا ہے جہانگیر کی انکشاف نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی میں اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا شویب گوری اور اس کی تنظیم سی ایف کے سے میں واقف تھا بلکہ غیر سرکاری طور پر اس سے منسلک بھی تھا میں نے سوچا کہ شاید جہانگیر مجھے غلط راپر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچانا چاہتا ہو میں نے ہونہار لہجے میں کہا میں شویب گوری اور اس کی تنظیم کو اچھی طرح جانتا ہوں تم غلط بیانی کر کے اتنی جان نہیں چھڑا سکتے میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی وہ تیکن سے بولا میں نے کہا سی ایف کے ایک اصلاحی اور مصبت طرز فکر کی تنظیم ہے تم یقیناً گڑ بڑ کر رہے ہو میں نے کوئی گڑ بڑ نہیں کی اور نہ ہی میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جھوٹ بول سکوں اس نے کن اکھیوں سے پسٹل بردار شہزاد کو دیکھا زندگی سب کو پیار ہی ہوتی ہے میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں اور تم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو تم مجھے جان سے نہیں ماروں گے میں اپنے وعدے پر قائم ہوں میں نے کہا لیکن تمہارے جواب سے میری تسلی نہیں ہو رہی وہ اس لیے کہ تم شویب غوری کو ایک فرشتہ صفت انسان سمجھتے ہو وہ بڑی بہادری سے بولا تم اس تنظیم سے ستی طور پر منسلک ہو اس لیے پوری طرح بہابر نہیں شویب غوری تمہیں جس طرح بے وکوف بنا رہا ہے تو بن رہے ہو اس کی بات اسے مجھے غصہ آنے لگا میں نے کہا کیا تم یہ تمام حقائق شویب غوری کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہو یہ ممکن نہیں وہ جلدی سے گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا تم تو سیدھے سادھے شریف آدمی ہو مجھے امید ہے کہ تم میری جان بخشی کر دوگے لیکن شویب غوری کو اگر اس سلسلے میں ذرا سی بھی بھنک بھی پڑ گی تو وہ میرا جو حشر کرے گا اس کا میں تصور بھی نہیں کھڑ سکتا پھر تمہاری باتوں کی تصدیق کس طرح ہو سکے گی تمہیں میری زبان پر اعتبار کرنا ہوگا تم نے جو کچھ کہا ہے ذہن اسے تسلیم نہیں کرتا وہ اس لیے کہ تمہارا ذہن اس وقت سی ایف کے کی کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے وہ گہری سنجیدگی سے بولا جب کبھی تمہاری آنکھ کھلے گی تو تمہیں میری باتوں کے یقین آ جائے گا لیکن اس وقت تک پتا نہیں میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں وہ اچانک بے حسرا سیمہ نظر آنے لگا بیگ بات شیپ گوری کوئی معمولی آدمی نہیں اس کی اتنی ہی آنکھیں جتنی اس کی تنظیم کے برکر ہیں وہ اپنے ہر بندے پر ایک نگاہ رکھتا ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہو وہ میری غدداری کا اینی شاہد ہے اور میری اس گلتی کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا مجھے مرنا ہوگا بہت جل مرنا ہوگا اور اگر تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو بیگ بات نہیں چھوڑے گا وہ پٹری سے اترنے لگا میں نے اس کی آنکھوں میں موت کے سائے ناشتے ہوئے دیکھے وہ حفظتگی کے عالم میں بولا وجدان تم اسی وقت مجھے جان سے گزار دو اپنی زبان سے شہزاد کا لفظ سارج کرو تاکہ تمہارا ساتھی مجھے شوٹ کر دے یہ فوری اور کم عذیتناک موت ہوگی ورنہ بگ بات مجھے جس طرح فنا کے گھاڑ اتارے گا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی اب بھی سے میری روح فنا ہو رہی ہے پلیز وجدان میری مشکل آسان کر دو اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو وہ بقاعدہ گڑ گڑانے لگا میرے لئے یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی میں نے بہت سے لوگوں کو زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا لیکن جہانگیر عجیب بیکاری تھا یہ مجھ سے موت کی بھیک مانگ رہا تھا منت سماجت کر رہا تھا کہ میں اسے جل دس جل زندگی کی قید سے آزاد کر دوں میں یہ غیر یقینی نظر سے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا وہ گھ گیا آیا وجدان میں تمہارے تین ساتھوں کا قاتل ہوں اگر میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں نہیں مارا لیکن گری پجاروں سے میرے حکم سے ہی فائرنگ کی گئی تھی میں نہیں تمہارے تین ساتھوں کا مارا ہے میں ہی ان کا قاتل ہوں میرے آلہ کاروں نے کلاشنکوف کے برس سے تمہارے ساتھیوں کا بون ڈالا کم از کم دو امنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے ہی مجھے قتل کر دو اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اچھتا حیال آیا میں نے فرش پر بے سود پڑے فواد کو دیکھا اور جہانگیر سے پوچھا اس فلیٹ میں اور کتنے کم رہے ہیں اس حیرہ سے میرا یہ غیر متوقع سوال سنا اور بولا اس کے علاوہ ایک بیڈروم اور ایک ڈرائنگ روم ہے میں نے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم یہیں رکھ کر اور فواد اور تبندہ پر نظر رکھو میں جہانگیر کو دوسرے کمرے میں لے جا رہا ہوں باقی پوچھتا اچھ وہاں ہوگی شہزاد نے کوئی سوال کی بغیر شانے اچھکا دیے گویا اس نے مجھ سے اتفاق کیا میں نے ہنجر کے اشارے سے جہانگیر کو آگے لگایا اور ہم ڈرائنگ روم میں آگے وہ میری سرکت پر سخت پریشان اور علچہ ہوا تھا شہد اس کے ذہن میں ایک حیال یہ بھی ہو کہ میں اسے ہموشی سے ٹھکانے لگانے کے لیے وہاں لائیا ہوں میں نے ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ بند کیا اور ہم آمنے سامنے صبح پر بیٹھ کے ڈرائنگ روم کا بیرونی دروازے میں فلیٹ میں داہل ہونے سے قبل ہی باہر سے میں بولٹ کر چکا تھا میں نے اپنے اچھوتے حیال پر عمل کرنا شروع کر دیا وہ گہری احران کی سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے قدر نرم لہجے میں کہا لوگوں کو زندگی کے ہاتھر گگیاتے ہوئے روتے کرلاتے تو میں نے بہت دیکھا ہے لیکن تم واحد آدمی ہو جو موت کے لیے التجا کر رہے ہو اس حوالے سے تم اپنی نویت کے منفرد آدمی ہو تم نے شویب گوری کا مصبت چہرہ دیکھا ہے اس لئے یہ بات نہیں سمجھ سکو گے وہ ایک جرجری لیتے ہوئے بولا میں جانتا ہوں مجھے کتنے پھیانک انجام سے دوچار کرے گا یہ زندگی میرے لیے موت سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گی بات حتم کرتے ہی اس نے جبدو کو بھینچا وہ تکلیف کی شددت کا برداد کرنے کی کوشش کر رہا تھا میرے باوفا ہنجر کے چرکوں نے اس کی گردن کو متدد مقامات سے ہون علود اور ہون ریس بنا دیا تھا میں نے انسانی ہمدردی کے ناتے وہاں موجود ایک کپڑا اٹھا کر اس کی گردن پر لپیڑ دیا تاکہ ہون کا احراج رک جائے اس نے تشکر امیر نظروں سے مجھے دیکھا بولا میں نے اپنے منصوبے کے تحت اس کا ہوف کم کرنے کی ہاتھر کہا شویب گوھری تمہارے حلاف اس وقت تا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک اسے یہاں فلیٹ کے حالات کی حبر نہیں ہوگی تم اس سلسلے میں پیش بندی کر سکتے ہو اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ اتبنان کی چھلک دکھائے دی مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سراسیمہ نظر آنے لگا بولا میں پھر یہی کہوں گا تم شویب گوھری کے گہرائی کو نہیں نام سکتے وہ اپنے ورکرز کے ایک ایک معاملے سے آگاہ رہتا ہے یہ واقعہ جلد یا بدیر اس کے علم میں آ جائے گا وہ میری کھال کھچوا کر جسم میں سمندری نمک بھروا دے گا مگر کیسے اس تک کی حبر کیسے پہنچے گی وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا میرے فرائز میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ میں فواد کی غیر نصابی سرگرمی پر گہری نظر رکھوں اسی طرح مجھے یقین ہے کہ میرے بارے میں بھی فواد کو کچھ اس قسم کے احکام ملے ہوں گے وہ ذرا توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا فواد تم دونوں کی یہاں آمد سے اور ہمارے درمیان ہونے والے گفتگو کو من وان ہمارے باس تک پہنچا سکتا ہے اور باس فوراں اس معاملے کو بگ باس کے پاس لے جائے گا تمہارے باس کا نام کیا ہے میں نے پوچھا اس نے بتایا کہ سلیم باس تھی یہ ملیر کا کرتا دھرتا ہے یہ بات تم جانتے ہی ہو کہ سی ایفکی نے کراچی کے ہر زلے میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے جو اسی زلے کے نام سے معصوم ہے میں پہلے ساؤت میں تھا جہاں کا باس کبیر شاہ ہے گورا کبرستان کے واقعے کے بعد مجھے ساؤت سے ملیر شفٹ کر دیا گیا تھا اس بات نے فوراں مجھے کلک کیا ہرکار چورنگی سے تھوڑا پہلے بورٹ بیسن کے علاقے میں جب گرے پیجاروں والوں نے ہمیں گیرا تھا تو ایک گن بردار کو میں دیکھ کر چونکا تھا اور مجھے شک گزرا تھا کہ میں اس صورت کو پہلے ساؤت میں دیکھ چکا تھا وہ صورت اسی جہاں گیر کی تھی بعد ازا جب میں نے شویف گوری کو اس چانب توجہ دلائی تو وہ بڑی ہی چلاگی سے مجھے مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جہاں گیر کی بات کے احتتام پر میں نے کہا تمہارے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر فوادی سلسلے میں اپنی زبان بند رکھے تو معاملات تمہارے ہاتھ میں رہ سکتے ہیں مگر وہ اپنی زبان کیوں بند رکھے گا وہ نہیں بلکہ تم اس کی زبان بند کر سکتے ہو ہمیشہ کے لیے میں نے کہا کہ انسان کی بقا اور فنا کا یہی دستور ہے حاصل پر جرائم کی دنیا میں تو یہ مسلم فارمولہ ہے انسان اپنی بقا کے لیے کسو دوسری کی فنا کا سامان کرتا رہتا ہے لیکن تم میری بقا کیوں چاہتے ہو اس کی حیرت دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی میرے اشارے پر تمہارے تین بہترین ساتھیوں کو خاک نشین کر دیا گیا میں نے کتا کلامی کرتے ہوئے کہا وہ اشارہ تمہاری دل کی آواز نہیں تھا تمہیں اپنے سابق باس کبیر شاہ کی طرف سے حکم ملا تھا اور کبیر شاہ اپنے باس اور تمہارے بگ باس کے حکم کا پابند ہوگا اس حساب سے میرے ساتھیوں کا اصل قاتل تمہارا بگ باس ہے میں ان کے قتل کا انتقام شعب غوری سے لوں گا تم بے گناہ ہو اس لیے تمہیں زندہ رہنا چاہیے اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کون سا راکھ سنا رہا ہوں میں جہانگیر کو دانستان اس سے الگ تھلگ کمرے میں لے آیا تھا شہزاد کے سامنے شعب غوری اور اس کی تنظیم سی ایف کے بارے میں فواد کا دائمی زبان بندی کا مشورہ دے دیا تھا لیکن میں اپنے ساتھی پر یہ فارمولا ہرگز نہیں آزمان سکتا تھا تاہم اتنا میں ضرور کر سکتا تھا کہ وہ میرے اور سی ایف کے باہمی معاملات سے کم سے کم واقف ہو جہانگیر نے تعمل کرتے ہوئے پوچھا تم مجھے زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہو تاکہ تم سی ایف کے اندر رہتے ہوئے میرے لئے کام کر سکو اوہ اس نے گہری سان سارج کی اس کا مطلب ہے کہ تم پہلے سے ہی بیگ باس کی طرف سے ہاں سے بد گماں ہوں ہاں مجھے شروع ہی سے اس کی نیت پر شک رہا ہے میں نے واشگاف جھوڑ بولا اور یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میرے دل کو ایک ٹھیس پہنچی کیونکہ در حقیقت میں شویب گوری کو اپنا انتہائی محلس دوست سمجھتا آیا تھا میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں بس موغہ کی دلاش میں تھا کہ اس کے حلاف مجھے کوئی پکا ثبوت مل جائے تاکہ میں کوئی انتقامی کاروائی کر سکوں میں نے چلنا مہات کے لئے ہموش ہوا پھر اس سے پوچھا تمہارے حیال میں شویب گوری نے امتیاز علی اور روبی کو کیوں قتل کروایا تھا امتیاز سے اس کے آنکھ کا تارہ تھا وہ اس پر بہت ہی بروسہ کرتا تھا شویب گوری کے نزیق آنکھ کا تارہ اور جوتے کا مارا کوئی حصیت اہمیت نہیں رکھتا وہ خف کی امیز رہجے میں بولا وہ جس تیزی سے کسی ورکو کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے اسی تندی سے وہ اسے اپنے قدموں میں بھی پٹھک سکتا ہے وہ امتیاز دراصل تم سے بہت ہی کلوز ہو گیا تھا وہ تم سے اپنے دل اور دماغ کی ہر بات کہنے لگا تھا شویب گوری کا حدشہ تھا کہ کہیں وہ اہم تنظیمی راز بھی تمہاری طرف منتقل نہ کر دے امتیاز کو وہ اس طرح حتم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک خاص سا معلوم ہو اور پھر ایسا ہی ہوا روبی اور میربش امتیاز کے ساتھ گھن کی حیثیت سے پسکے تھے جہانگیر کی باتیں میری رگو میں آگ لگا رہی تھی وہ شویب گوری کے ایک ایسے چہرے کو جاگر کر رہا تھا جو انتہائی کبھی اور مکروہ تھا میں وہ چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کا محلسانہ اور دوستانہ چہرہ ہی دیکھا تھا میں نے جہانگیر کی باتوں پر صد فیصد یقین نہیں کیا البتہ شک کا سیاں ناک میرے ذہن میں فن پھیلا چکا تھا میں نے اپنے اندر کی ایک کلچن کی ہاتھر جہانگیر سے پوچھا بوٹ بیسن والے واقعے سے بہت سے عوامل کی وضاحت نہیں ہوتی تم ان کی کیا تو جی پیش کروگے مثلا کون سے عوامل وہ اپنی ذہنی گردن پر ہاتھ پھرتے ہوئے بولا میں نے کہا اس رات تم تم دونوں ہالی کلچن کوس کے بلبوتے پر ہمیں گھرنے کیوں پہنچے تھے اور پھر ہماری کاربائی پر موقع سے فرار کیوں ہو گئے تھے دوسری بات یہ کہ جب وہاں پولیس کی گاڑی کے سائرن کے آواز پہنچی تو گرے پی جارو سڑک پر جوکی تم کیوں کھڑی رہی تم دونوں تو جیپ کے اپنی حصے سے برامت ہوئے تھے ڈرائیونگ سیٹ پر بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا پولیس سائرن کی آواز سن کر وہ وہاں سے فرار کیوں نہ ہوا تم دونوں سے میری مراد جہانگیر اور فرواد نہیں تھی بلکہ جہانگیر اور اس کا دوسرا گنبردار ساتھی تھا جو گریپ پیچاروں میں تاقب کرتے ہوئے بورٹ بیسن تک پہنچے تھے اگر اس کا دوسرا ساتھی فرواد ہوتا تو وہ میں پہلے ہی نظر میں سے پہچان لیتا جہانگیر نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا وہ سب ایک ڈراما تھا تمہارے ذہن کو الجھانے کے لیے ایک کھیل رچایا گیا تھا اس تاقب اور پھر بورٹ بیسن والے واقعے کا صرف یہ مقصد تھا کہ تمہیں باور کرایا جائے کہ دشمن ہاتھ دو کر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ بعد میں جب امتیاز علی وغیرہ کی موت کی حبر تم تک پہنچے تو تم واقعات کی تسلسل کو آپس میں نتھی کر سکو وہ تو تمہاری بروقت چلا کی بلکہ اس 27 جانور کی کمینی حرکت سے پانسہ پلٹ گیا چند ڈائلاگ ہوں گے اور اسی دوران میں پولیس ٹیپ کا سائرن سنائی دیں گا اور ہم اپنی بجاروں میں بیٹھ کر اس موقع سے فرار ہو جائیں گے کہ جیسے پولیس کی آمد نے ہمیں بھاگنے پر مجبور کر دیا ہو تو گویا وہ پولیس ٹیپ اور اس کا سائرن بھی اس ڈرامی کا حصہ تھا میں نے آنکھیں سکیڑ کر سوالیاں نظر سے اسے دیکھا اس نے اسبات میں جواب دیا ہاں اس گاڑی میں ہمارے ہی ساتھی تھے جہانگیر کے انکشاف نے جہاں میرے ذہن کو بہت سی الجنوں کو سلجا دیا تھا وہیں شویب گوری اور سی ایف کے کے معاملے میں میری سوچ کا بہت ہی پراغندہ کر دیا تھا اب تک شویب نے میرے ساتھ کوئی اثر ہوئی یا نہیں اپنایا تھا جس سے مجھے کوئی شکایت پیدا ہوتی بلکہ اس نے قدم قدم پر میرا بھرپور ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی ساحل سمندر والا لکجری فلیٹ چمچماتی نیلی شیرٹ میرے بینک اکاؤنٹس تک پہنچایا تھا پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کسیر المالی سونی کی بازیابی کے لیے ایک نقابلے فراموش اور اہم کردار ادا کر رہا تھا اس نے آج رات کوئی سلسلے میں مجھے بہت بڑی ہوش عبری سنانی تھی سونی والے معاملے پر آ کر میری سوچ نیل آرمر کی طرف مڑ گئی تھی سونی کی بازیابت اسی کی نگرانی میں عمل میں آئی تھی اور اب وہی شرسی سونی کو ٹھکانے لگانے والا تھا نیل آرمر کے بارنے میں سوچنے کی وجہ کیے تھی کہ وہ یہودی النسل تھا انگلینڈ کا ایک عرب پتی سرمایہ دار بزنس میں وہ گولڈ اکاؤنٹ بینک کا مالک تھا اور ہیرو کے بیوپار میں اسے یورپ کا بے تاج بادشاہ تصور کیا جاتا تھا یہی نیل آرمر شیاب غوری کا گہرا دوست تھا اور اکثر و بیشتر اسے ملنے کراچی آتا رہتا تھا شیاب غوری سی ایف کے کا بگ باس تھا اور ایک یورپی یہودی سے اس کا رب زبط اسی حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ جو تحقیق منحاص باکر نے اب تک فرمائی تھی یہ این ممکن تھا شیاب غوری یہودی لا بھی ہی کا نمائندہ ہو اور ان کے مقاصد کے لئے کام کر رہا ہو میں فوری طور پر شیاب غوری کے حلاف محاص نہیں بنا سکتا تھا مجھے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اگر وہ میرے عزائم سے اگاہ ہو جاتا تو پھر اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا وہ نہائی تھی کائیں اور طاقتور شیست تھا اسے بے حبر رکھ کر ہی شکار کیا جا سکتا تھا اور میں ایسا ضرور کرنا تھا میں اپنے ملک کو نقصان پہنچتے اور اسے بدنام ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا یہ ٹھیک ہے کہ میری تمام عمر پاکستان سے باہر گزری تھی مگر اس سے کیا ہوتا ہے میں پیدا تو اسی دھرتی پر ہوا تھا یہ میرے اور میرے اباوجداد کا ملک تھا ان کی ملکیا تھا کوئی اپنی پراپٹی کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا انسان کو اتنا غیرت منتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے جانب اٹھنے والے اگیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے یہ تمام خیالات مشکل سے پانچ سیکنڈ میں میرے ذہن میں لڑ رہے تھے ہاں ذہن اتنا ہی تیز رفتار ہے یہ پلک جھپکنے میں دنیا کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک جا پہنچتا ہے اس کی پرواز خیالات کے پتوار پر ہوتی ہے جس کی راہ میں کوئی سگنل یا ٹرافک جیم نہیں آتا اس کا انجن فیل ہوتا ہے اور نہ ہی انجن ہتم ہوتا ہے یہ اپنی محسوس رفتار سے رواندوہ رہتے ہیں جہانگیر کی آنکھوں سے اس طرح چھلک رہا تھا میں نے اپنی رسٹ واج پر نگاڑ آنی اس وقت رات کے یعنی صبح کے پونی چار بجے تھے میں نے اسے محاطب کرتے ہوئے کمپیر لہجے میں کہا جہانگیر میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں مزید زندگی کے لیے تمہیں اپنی ساتھی فواد سے کس طرح نبٹنا ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو اگر اس کی بے ہوشی میں کوئی کاروائی کر ڈالو تو اچھا ہے تمہیں کہانی بنانے میں آسان ہی رہے گی میں نے ایک لمحے کا توقف کیا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تم سے میں کس حد تک توقع رکھوں اس کی چہرے پر ایک چمک سیبری اور وہ جذبات سے لبرے زواب میں بولا تم مجھ پر بھرپور اعتماد کر سکتے ہو میں اب ظاہر سی ایف کے میں کرتا کام کرتا رہوں گا لیکن میں در پردہ تمہارا حکم مانوں گا اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا وجدان وہ پرجو شندہ سے بولا تم نے احتیار اور موقع رکھتے ہوئے بھی میری جان بخشی کی ہے میں تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ زندگی اب تمہاری امانت ہے اگر کبھی موقع ملا تو تم پر نسار کر دوں گا وہ حاصل جذباتی ہو رہا تھا اور اس کی آواز کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ کسی قسم کی دروگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا میں نے اس موقع پر ایک مستند فارمولے پر عمل کیا تھا میں نے کہیں پڑھا تھا مارنے سے ڈرانا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور موت دکھا کر بیماری پر رازی کر لینا چاہیے میں نے جہانگیر کو ڈرا کر اپنا بیمار بنا دیا تھا مجھے امید تھی کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک وفاداری نباتا رہے گا اگر میں چاہتا تو اسے فوراں ہتم کر کے اپنے ساتھیوں کی بہیمانہ موت کا انتقام لے سکتا تھا لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچتا صرف یہ ہوتا کہ انتقامی جذبی کی تسکین ہو جاتی مگر اسے زندہ اور اپنا اسیر بنا کر چھوڑ دینے میں فائدہ ہی فائدہ تھا سی ایف کی میوز کی مجودگی کے باعث میں اس تنظیم کی جڑو کو کھوکھلا کر سکتا تھا گویا یہودی لاوی کو بے پناہ نقصان پہنچا سکتا تھا اس طرح میرا ملک بہت بڑے نقصان اور بدنامی سے بچ جاتا ذاتی مقاصد کو بتنے عزیز کی نیک نامی پر کبھی ترجیح نہیں دینا چاہیے میں اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجھو تھی ایک گھنٹی اندرونی کمرے میں بھی بجھی تھی اس کا یہی مطلب تھا کہ اس فون کی ایک ایکسٹینشن اندر بھی موجود تھی میں نے جہانگیر کو رکنے کا اشارہ کیا اور اندر بیٹروپ میں جا کر فواد کو فون ریسیف کرنے سے منع کر دیا میں واپس ٹرائنگ گھنٹی میں آیا تو تیسری گھنٹی بجھ رہی تھی میں نے جہانگیر سے کہا تم نارمل انداز میں فون اٹینڈ کرو یہ تمہارے لئے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے چوتھی گھنٹی اس نے ریسیف کر لی اور فون کارن سے لگا لیا اور نہایتی موت دن لہچے میں اس نے موت پیس میں کہا تھا ہیلو اس نے دوسری جانب کی آواز سنی اور بولا ہاں میں جہانگیر بات کر رہا ہوں یہاں کے تمام انتظامات تسلی بحش ہیں وہ تھوڑی در ہموش رہا یقیناً دوسری طرف بولنے والے کی وہ بات سن رہا تھا اس کے بعد اس نے انتہائی متحمل آواز میں کہا آپ بھی فکر ہو جائیں میں سب سنبھال لوں گا انشاءاللہ یہ آپریشن بہت ہی کامیاب رہے گا پھر وہ ریسیور کو کریڈل کرنے کے بعد سوالیاں نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا کہ ٹیسٹ کیس کی رپورٹ کیا ہے جانانگیر وہ بے انتہا سنجیدہ نظر آنے لگا اور پھر اس نے جواب دیا وجدان اچھا ہوا یہ ٹیسٹ اس موقع پر سامنے آ گیا اس طرح مجھے تمہارا اعتماد حاصل کرنے میں آسانی رہے گی اس ٹیسٹ رپورٹ سے تم میری وفاداری کا یقین کر لوگے اسی لئے میں نے رپورٹ کے بارے میں سوال کیا ہے میں نے کہا میں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں وجدان اتنا کہہ کر وہ ہاموش ہوا پھر اس نے نہائیت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں ایک خوفناک انکشاف کیا میں حیرت انگیز انداز میں اسے سن رہا تھا اس نے جو کچھ بتایا وہ بہت ہی حوفناک اور تباہ کن تھا میرے دل و دماغ میں سی ایف کی کیلئے غم و غصے کی ایک لہر بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ماؤنٹ ایورس کی شکل احتیار کر لی جہانگیر نے بتایا کہ کل یعنی آنے والی صبح دس بجے ایک یورپی ملک کا سفیر کراچی پہنچ رہا ہے یہ وجو ملک کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا جیم براؤن نامی وہ سفیر ائرپورٹ سے سیدھا ہوتل پہنچے گا اور اس سفر کے دوران میں اسے زیادہ در شہرائے فیصل سے گزرنا ہوگا مذکورہ یورپی ملک پاکستان کے لیے ہیر سگالی اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں مگر یہودی لابی کو یہ بات ایک آنکھ نہیں باتی انہوں نے سی اپ کے ذریعے پاکستان اور اس ملک کی دوستی کھٹائی میں ڈالنے کا ہتناک پروگرام بنایا ہے کیسا پروگرام میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا جہانگیر نے بتایا کہ جیم براؤن نامی اس یورپی زفیر کو ہوتل پہنچنے سے پہلے ہی موت کے گھاڑ اتار دیا جائے گا یہ سیدھی سالی دہشتگردی کے ایک واردات ہوگی یہودی پہلے ہی پاکستان کو دنیا بھر میں دہشتگرد نمبر ون ملک گردانتے ہیں اس واردات کے بعد ان کے موقف کو مزید توانہ ہی ملے گی اور مذکورہ دونوں ملکوں کے باہمی دوستانہ تعلقات پر جو اثرات مرتب ہوں گی اس کا اندازہ تم ہوت لگا سکتے ہو میں باہو بھی اندازہ لگا چکا تھا میں اس وقت اپنی پورے وجود میں ایک سنس نہیں ہے اس کرنسا دوڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا میں نے تشویشناک نظر سے اسے دیکھا اور الجنزدہ انداز میں کہا میں نے سفیروں اور وزیروں یا دوسری ویئر آئی پی شہسیات کو ہوتل سے ائرپورٹ یا ائرپورٹ سے کسی سرکاری رہاشکہ کی طرف متدد بار آتے جاتے دیکھا ہے پاکستان میں تو ان لوگوں کی حفاظت کا بڑا ہی تسلیف بخش بند بس کیا جاتا ہے میلو تک ٹرافیک کو روک کر ان کے لیے روڈ ہالی کر دیا جاتا ہے پھر پروٹیکول کی تمام گاڑیاں بشمول مہمان کی گاڑی 160 کی سپیڈ سے بھی اوپر دھوڑتی ہیں اس محفوظ ترین صورتحال میں کسی کو گتل کرنا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے سی ایفکر کا پلیٹ فارم ناممکن کو ممکن بنانا جانتا ہے وہ اسی سنجیدگی سے بولا تم دیکھنا یہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے 160 سے اوپر والی گاڑی کو کس طرح نشانہ بنایا جا سکتا ہے میں نے محتجب انداز میں اسے دیکھا وہ زیر لمحسکراتے بولا مسنوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کر کے گاڑی کی سپیڈ کو کم کیا جا سکتا ہے ائرپورٹ سے نکلتے وقت یا پھر ہوتل میں داہلے کے وقت بھی تو جیم براؤن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جیم براؤن کے قتل کے لیے مقام کا انتحاب تو ہو ہی چکا ہوگا میں نے ایک اہم سوال کیا اس میں اس بات میں سر ہلائے ہاں اس آپریشن میں مقام کا انتحاب سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جیم براؤن کے لیے نرس تری کا ایک انتہائی حساس حصہ چنا گیا ہے اس مقام پر مسنوئی ایمرجنسی پیدا کر کے غیر ملکی مہمان کو روکا جائے گا میں نے بے یقینی سے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھا اس مسنوئی ایمرجنسی کی نویت کیا ہوگی اس معاملے سے مجھے بے حبر رکھا گیا ہے پھر تھوڑے در پہلے تم نے فون پر کسی کو کس بات کی تسلی دی ہے میں نے پوچھا تم نے کہا تھا بے فکر ہو جائے میں سب سمال لوں گا یہاں کے انتظامات تسلی بخش ہیں انشاءاللہ یہ آپریشن ضرور کامیاب رہے گا میں نے ایک ہی سانس میں متدد سوالات کر ڈالے اور یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ فون پر تم کس سے بات کر رہے تھے وہ ایک گہری سانس لینے کے بعد بولا یہ فون کال میرے بات سلیم واسطی کی طرف سے تھی وہ ملیر کا کرتا دھرتا ہے آج کل میں اسی کے سٹاک میں شامل ہوں سلیم واسطی نے جن انتظامات کے رپورٹ مجھ سے مانگی تھی ان کا تعلق سر اثر اس فلیٹ سے ہے دوسرا سفیر والا آپریشن ساؤت کی زیرے نگرانی میں ہوگا اور قاتل کو تحفظ ہم فراہم کریں گے وارداد کے بعد ایک تیشدہ پروگرام کے مطابق محتلیت مراحل سے گزر کر دو افراد اس فلیٹ پر پہنچیں گے اور کچھ دنوں تک وہ یہاں روپوش رہیں گے میں نے بعض کو یہاں کے انتظامات کے بارے میں بتایا تھا میں نے چند مہاں تک سوچتی ہوئی نظر سے جہانگیر کا جائزہ لیا پھر حتمی لہجے میں بولا ابھی تم نے مجھے جو حطرناک معلومات فراہم کی ہیں یہ تمہارے ٹیسٹ کی ابتدائی رپورٹ ہے اس کو فائنل رپورٹ سے ہی چک کیا جائے گا فائنل رپورٹ؟ اس نے چونگتے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا میں نے کہا ہاں اگر کل دس بجے تک تمہارے کہنے کے مطابق جن براؤن پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تم مجھ سے واقعی محلس ہو اور تم نے مجھے بلکل درست معلومات فراہم کی ہیں یہ ہوگی فائنل رپورٹ جو اس ابتدائی رپورٹ کو ٹیلی کرے گی اس نے کہا میں نے حلوسنیہ سے تمہیں سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے آگے جو کچھ بھی ہوگا لیکن میں محسوس کر رہا ہوں ووٹو ٹولتی ہوں نظر سے مجھے دیکھنے لگا کہ اب شاید ایسا نہ ہو سکے تم جم براؤن کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کروگے تم بلکل درستن رضا لگا رہے ہو میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا میں اس غیر ملکی صفیر کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تمہارے بیان کو چیک کرنے کا موقع نہیں ملے گا میں یہ جان لوں گا کہ تمہارے مطابق تمہارے بیان کے مطابق نرسری کے اس حساس مقام پر قاتل موجود تھے یا نہیں یہ تم مجھ پر چھوڑ دو اس حرمائش پوری نہیں کی اور معذوری ظاہر کرتے ہوئے بولا میں اس مقام سے واقف نہیں ہوں میں جتنا جانتا تھا وہ تمہیں بتا چکا میں نے اس کی کم کم علمی اور معذوری کو مان لیا اگر نرسری والا آپریشن ساؤت کی نگرانی میں ہو رہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی کمان کبیر شاہ کے ہاتھ میں ہوگی لیکن اس سلسلے میں شاہ جی سے کوئی سوال کرنا انتہائی حطرناک ہوگا وہ کبھی بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا لیکن سیرے سے اپنی لاعلمی کا اظہار کر دیتا اور اس کے ساتھ ہی وہ میری جانب سے بھی مختات ہو جاتا اور میں یہ کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتا تھا سی ایف کے جوڑوں میں بیٹھنا اور اس کی جڑوں میں بارود کو فٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کو میرے حیالات اور عزائم کی بھنک بھی نہ پڑے اس سلسلے میں رازداری ہی کامیادی کی زمانہ تھی جہانگیر کے ساتھ میں ایک مضبوط گٹ جوڑ کر چکا تھا اس کی طرف سے لیکٹ کا امکان نہیں تھا اور رہا میرا سوال تو میرے رازوں کی حفاظت کرنا جانتا تھا البتہ منحاس باکر کو کسی حد تک اس معاملے میں شیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا اس کا بندہ شہزاد علی ہمارے درمیان ہونے والی چیدہ چیدہ باتوں سے آگا تھا اور اس لئے یہ میری مجبوری تھی میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے قبل جہانگیر سے کہا تمہاری گردن شدید زہمی ہے اور تمہارا ساتھی بے ہوش پڑا ہے تمہارے باس نے پونے چار بجے فون کیا تھا ان حقائق اور اداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی زبردست اور قابل یقین کہا نہیں گر لو تاکہ تمہارے معاملات کو تنظیم میں شک کی نظر سے نہ دیکھے تمہاری سلامتی اور وقائسی میں ہے وہ اس بات میں سرحیل آتے ہوئے بولا تم جو کہو گے میں بہی کروں گا میں نے تم سے وفاداری کا احد کیا ہے لیکن میری تم سے ایک درہاست ہے کہو میں نے اس کی جانب سوالیاں نظروں سے دیکھا وجدان وہ کرب انگے اس لہجے میں بولا کسی طرح مجھے اس دلدل سے نکالا میں گناہ اور جرائم کی زندگی گزارتے گزارتے تنگ آ گیا ہوں تم چاہے تو مجھے اس رستے سے ہٹا سکتے ہو میں اس طرح پر چلتے چلتے اتی دور نکل آیا ہوں کہ ازہود میری واپسی ممکن نہیں رہی میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا وہ اکلم ہے کہ توقف سے نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا یقین جانو کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں ایک دیوانگی اور مجبوری کے عالم میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں میرے اندر میرا زمیر مسلسل مجھے ملامت کرتا رہتا ہے اس کے انداز میں دکھ ہی دکھ بھرا تھا وہ مجھے اس وقت ایک بے بس اور بے قس مجبور اور لاچار بوڑا نظر آیا جس کا اپنی زندگی پر کوئی احتیار نہیں ہو بھری اور بھلی جیسی بھی گزری ہو اس میں اس کی منشاہ شامل نہ ہو اسے زندگی کو نہیں بلکہ زندگی نے اسے گزارا ہو جرائم کی دنیا اور مجرموں کو مجھ سے زیادہ کون جانتا تھا میں نے اس قمر حمیدہ نحیف و نظار بوڑے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا جہانگیر کوئی بھی انسان پیداشی طور پر مجرم نہیں ہوتا حالات اسی تاریخ راہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور زندگی کی کسی مرحلے پر اس کا ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے انسان کا اندرون اسے کچوکے لگاتا رہتا ہے تاکہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ غلط ہے مگر وہ پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے کیا تم مجھے اس تاریخ راہ سے روشنی کی طرف واپس نہیں لا سکتے لا سکتا ہوں میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صدقے دل سے کہا اور انشاءاللہ ایسا بہت جلد ہوگا بلکہ ایسا ہو چکا ہے کیا کیسے وہ روانی میں بول رہا تھا میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا آج سے ہم دوست ہیں پھر میں نے مصافی کے لیے اس کی جانب ہاتھ پڑھا دیا اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا میں نے کہا میں جتنی جلدی ممکن ہو سکا تمہیں سی ایف کیسے نکال لوں گا فیلحال تمہارا اس تنظیم میں رہنا ہم دونوں کے لیے سود مند ہے تم اندر سے اور میں باہر سے اس تنظیم پر حملے کروں گا نادیدہ حملے اور ایک روز اس تنظیم کا ڈھانچہ زمین بوس ہو جائے گا لیکن میں نے رکھ کر اس کی طرف دیکھا اور اضافہ کیا اگر ہم نے جلد بازی دکھائی تو کوئی نہ کوئی سنگین گلتی کر بیٹھیں گے جو ہمارے مقصد کے لیے انتہائی نقصان دے ہوگی اتنی منظم اور مربوط تنظیم کو گہری پلاننگ سے ہی تباہ کیا جا سکتا ہے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا تم ٹھیک کہہ رہے ہو وجدان ہمیں ایک ایک قدم پھونگ پھونگ کر اٹھانا ہوگا میں آئے لاہور جا رہا ہوں میں نے کہا چند روز کے بعد واپس آ جاؤں گا اور اس دوران میں بھی تم سے رابطہ رکھوں گا تمہارا فون نمبر میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہوں تم نمبر دھراؤں اس نے میرے حکم کی تعمیل کی میں نے کہا میں شویب گوری یا کبیر شاہ پر ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ ہم دونوں کس قسم کے عزائم بان چکے ہیں میں پہلے کی طرح اسے دوستی نباتا رہا ہوں گا تم بھی یہی کرنا اپنے بات سلیم واسطی کو کسی قسم کا شک نہ ہونے دینا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ قطیت سے بولا میں نکاح کے تنظیم میں رہتے ہوئے تو مجھ سے کلوز ہونے کی کوشش بھی نہ کرنا ہاں میں امتیاز علی کا حشر دیکھ چکا ہوں وہ جھر جھری لے کر بولا شویب گوری اور اس کی تنظیم کا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا میں نے پرحیال انداز میں کہا میں لاہور والے معاملات نمٹا کر آوں گا اور پھر اس کے حلاف بھرپور پلاننگ کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنی احتدام کو پہنچا